بسم اللہ الرحمن الرحیم جھکاؤ کا شکار ہو جائے گی یعنی چائنو اور رشیہ کی طرف زیادہ ہو جائے گی لیکن ہم بارہا کہتے رہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اسی طریقے سے ہسٹری نہیں دہرانی چاہیے جو سیٹو سینٹو کے زمانے میں دہرائی گئی تھی کہ یک طرفہ پالیسی ہو گئی دو طرفہ نہیں اب کچھ ٹرانزٹ کی بات ہونے لگ گئی ہے پاکستان کے ذریعے امریکہ کا سامان افغانستان پر پہنچا نہیں کی جو کہ پہلے بھی ہوتا آیا نیٹو کا سامان جاتا رہا اب ڈیمانز کی ہیں کچھ پاکستان نے اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر ڈیمانڈ کیا ہے اور کس حد تک پوری ہو پائے گی لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب روز نامن آئیٹی ٹو کے ایڈیٹر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے انویسٹیگیٹیو جرنلیس بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب سٹارٹنگ فرم یو یہ ترسیل کا معاملہ تو پہلے بھی چلتا تھا لیکن یوزلی ہیوی ہینڈلی ڈیل کیا جاتا تھا پاکستان کو پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال کے جو کام جو چیزیں بھیجوانی ہوتی تھی وہ سب کچھ جاتا تھا کیا دیمان کیا پاکستان نے اس پار نکہ دیکھیں گے دستہ کئی سالوں سے یہ سسلہ جاری تھا پاکستان اور امریکہ کے ترمیان ایک ایم او یو سائن ہوئے تھا جس کی نتیجے میں جو امریکی فورسز کا سمان اس میں کھانے پینے کی اشیاں بھی تھی کچھ میٹیریل بھی تھا الات بھی تھے فوجی ساز اسمان بھی تھا اور اس سب نیٹو کے جو کنٹینرز آتے تھے وہ پاکستان کے راستے بانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایم او یو کے تحت یہ سسلہ چل رہا تھا یہ معاہدہ پہلے دسمبر دوہزار پندرہ میں ختم ہو اب پھر اس کے ایک سال کے ایکسٹینشن کی گئی پھر وہ بھی ختم ہو گیا اور اس کے بعد پاکستان نے دیکھا کہ اس عرصے کے دوران کچھ کنٹینرز پاکستان میں ایسے بھی آئے جنہیں نہ تو امریکیوں نے آن کیا نہ ہی نیٹو نے کیا تو وہ پورٹ پر پڑے رہے اس کے چارجز کو ادا کرنے کو تیار نہیں تھا بعد میں کچھ اٹھ سے بات کھولا گیا تو وہ کافی ایک مسائل رہے اس کے بعد حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کہ اگر امریکہ نے یہ سرویسز پاکستان کی گراؤنڈ لائن کی کمیونکیشن کی حاصل کرنی ہے تو ایک نیا معاہدہ ہوگا جس کے بعد دونوں ممالک کی سنٹرل کارڈینیشن آتھارٹیز ہیں ان کے اجلاع شروع ہوئے امریکی پاکستان ہے وزارت دفاع کے ایڈیشنل سیکٹری کے ساتھ ان کے ابھی بھی معاملات جاری ہیں لیکن اس کے بعد جو دسمبر دوہزار سولہ میں معاہدہ ختم ہوا تھا اس کو تین ماہ کی عبوری اس کے توسیع کی گئی تھی کہ تاکہ سمان کی نکل و حمل جاری رہے وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا وفاقی قبینا کو وزارت دفاع کی جانب سے وزیر دفاع نے اسمبلی دستخط کر دی ہے وفاقی قبینا کو ارسال کی گئی جس میں وفاقی قبینا سے یہ سفارش کی گئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک نیا معاہدہ ہم تیہ کر رہے ہیں جب تک وہ تیہ نہیں پائے پاتا اس وقت تک امریکی اور نیٹو کے سمان کو دو ماہ کے لیے جس طریقے سے پہلے وہ جاری تھا نکل و حرکت اس کی جاری تھی اسی طریقے سے وہ جاری رکھنے کی اجازت دی جائے لیکن اس کے ساتھ جو نئی کنڈیشن اس میں شامل کی جاری ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کنٹینر پاکستان کے پورٹ پر پہنچے گا جو پاکستان اور امریکی حکام کی کوڈینیشن سے آئے گا اس کو پھر کوئی ڈس آر نہیں کرے گا اس کے ساتھ جو پہلے ان کنٹینرز کے جو چارجز ادا کیا جاتے تھے پاکستان کی کوشش ہے کہ اس کے اندر کچھ اضافہ کیا جائے تاکہ جو کچھ آمدن ہے وہ کسٹم کو وہاں پر حاصل کیا جائے اس کے ساتھ ایک نیا سسٹم ایوالو کیا جارہا ہے ایف بی آر کے جو ڈپارٹمنٹ ہے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا ڈی جی انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نئی ٹرمز اور کنٹینرز ایسی تیار کریں جس سے نہ صرف ایف بی آر کو ریونیو بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ جو دیگر مسائل آتے تھے جو اس کا مسیوز ہوتا تھا وہ نہ ہو سکے اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایک سے ڈیڑھ ماہ کے دوران امریکہ کے ساتھ ٹرانزٹ جو کنٹینرز اور ٹرانزٹ کا معاملہ تھا اس کے لئے ایک نیا موہدہ تیار کر لیا جائے گا جب تک وہ موہدہ نہیں ہوگا اس وقت تک ابوری طور کے اوپر پرانے ایم ایو کے تحت امریکی سمان کی نکل و حرکت ہو سکے گی پاکستان کی راستے اچھا ایسے میں راؤ صاحب ڈانلڈ ٹرمپ کی جو اب پولیسیز ہیں جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ ہنی بون پیریٹ ختم ہو گیا بہت زیادہ جا رہا نا طریقے سے آگے سامنے آئیں گے وہ اب ڈانلڈ ٹرمپ کی پولیسیز پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ یہ تمام چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں اوپر سے پاکستان کی یہ جمان پاکستان کی سرحد کو جس طریقے سے امریکہ استعمال بھی کرتا رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کیا یہ چیزیں تبدیل ہو پائیں گی پاکستان کی جمانز کو وہ سنیں گے میرا خیال ہے کہ کل جو ہم نے سیریہ کے کونٹیکس میں ذکر کیا کہ جو ٹرمپ کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے جو پولیسی بیسیکلی ایڈاپٹ کی تھی فائنلی ٹرمپ اسی کو فالو کر رہا ہے تو یہ اب پاکستان کے لیے خوش آئیم بات ہے کہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سٹیٹیجیک انٹرسٹ کے حوالے سے پاکستان کی طرف بہت زیادہ انکلائن ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اوورال جو دیولمنٹ ہو رہی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی پوزیٹیو ہے پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر ہم نے یہ ذکر کیا تھا عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات کے حوالے سے کہ اس کے پولیسیز ہو سکتی ہیں سر جو میری معلومات ہیں اور جو میرا خیال ہے کہ جو عمران خان اور سیئرس کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اس میں کیپی کے بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے ساری ٹرانزٹ ٹریڈ کا تو اس حوالے سے بھی اس میں بات ہوئی ہے جہاں دوسرے پہلو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اس میں ڈسکس ہوئی ہیں اس میں یہ اس میں چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں تو یہ ایک لگ یہ رہا ہے بریادی طور پہ کہ افغانستان کے ساتھ اگر آپ ریسنٹ ڈویلمنٹ دیکھیں آج ہی شاید اخباروں میں تصویت شپی ہے دیفنس اٹیشی جو ان کے یوکے میں ہیں افغانستان کے آرمی چیف بڑے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے ان سے کوئی گپ شپ کریں اور جو ان کا ڈائلوگ تھا پرٹیکلرلی کہ جو افغان زخمی جو ہوتا ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے جو پاکستان زخمی ہوا ہے اور بلکل ہم ہر دکھ میں ہر سکھ میں آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا جو پرابلم ہے وہ ہماری پرابلم ہے اور اس کے بعد کل افغان سفیر کی پانچویں چھٹی ملادل سرطازی صاحب سے وہ ملے یہ جو ڈویلمنٹس ہو رہی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت جو رد الفساد آپریشن چال رہا ہے اور ادھر سے افغانستان کی طرف جو ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ بھی اپنی طرف سے روکیں تہشت گردوں کو کراوس بورڈر آنے سے تو یہ ایک میرا خیال ہے آخری ضرب لگانے جا رہا ہے پاکستان افغانستان اور امریکہ مل کے ایک بہت کیونکہ یہ سمر آ رہی ہے آگے گرمی میں وہ افینسیو جو ہوتا ہے ان کا بڑھ جاتا ہے طالبان کا سرد موسم ختم ہونے کے بعد تو ان کی طرح سے بھی لگتا ہے کہ وہ زیادہ شدت سے آپ کاروائی کریں گے ادھر سے جو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بڑی سگنیفیکنڈ ڈیویلمنٹ ہے اوور آل میرا خیال ہے کہ یہ بھولے اچھے تک سے تیہ بھی پا جائے گی اور ہم اس آخری ضرب کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور خطے میں جو امن کا قیام ہے وہ کافی نزدیک اب نظر آ رہا ہے اگلے سال ڈیر سال میں میرا خیال ہے یہ صورتحال بہت بہتر ہو اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ پہلے جو پہلے ابتدائی طور پہ تین سال کا کیا گیا تھا اب جو اس کی ٹرنڈرن کنڈیشنز جاری ہیں امریکی ٹیم جو پاکستان آئی ہوئی تھی ان سے بات چیت ہوئی وہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک سال کا مزید اس کے اندر معاہدہ کیا جائے اور اس کے بعد شاید ضرورت پیش نہ آئے اگر ضرورت پیش آئے بھی تو اس کو ایکسینٹ کر لی جائے تو آپ کے بعد درست ہے کہ میکل میں اہم پیشرفت ہونی جاری اس خطے کے اندر اور اس کے لئے جیسے امریکین یہ اہم کرنا چاہتے ہیں اہم چیز میں منشن کر دوں یہ ہمارے کارجہ فاطمی صاحب نے جا کے وہاں پہ بڑے امریکیوں سے ملاقاتیں کی اور کوئی پرڈی سٹریٹیجی بنالی ٹرمپ اندرزامی کے زیادہ مطالعہ ٹھیک کرنے کی اس میں سب سے جو امپورٹنٹ انٹرسنگلی رول پہ کیا ہے وہ برطانیہ کی گورنمنٹ کر رہی ہے ایک پل کا کام کر رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اور برطانیہ بنیادی طور پہ ان کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوا ہے کہ پاکستان کو ایز ریجنل سٹریٹیجک پلیئر کے طور پہ آپ ٹریٹ کریں جو کہ امریکہ بالکل انڈیا کی طرف جا چکا تھا اور اس کو ایک سٹریٹیجک پارٹنر کے طور پہ ٹریٹ کر رہا تھا اس لیے اس میں جو بنیادی رول ہے وہ جو کچھ لوگ شاید پریشان ہوں اس بات میں کہ فاطمی صاحب نے نہیں کیا وہ برطانیہ کا بنیادی دیکھیں پاکستان کی کتنی کنٹریبیشن ہیں کتنی خدمات ہیں ساری جنگ کے خلاف جو افوانستان میں امریکہ نے لڑی یہ پاکستان خود دہشت گردی خلاف پاکستان میں خود پاکستانی فرصی جنگ لڑی ہیں امریکہ کو تھوڑا سا یہ اور نیٹو فورسز کو یہ رول ضرور پلیک کرنا چاہیے پاکستانی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ افوانستان کے اندر جو ایلیمنٹس جو پاکستان کے خلاف کاروائیوں میں مصروف ہیں جو پاکستان خلاف وہاں پر بیٹھ کے پلیننگ کرتے ہیں وہاں پر امریکہ کا بھی فرض بنتا ہے اور نیٹو کا بھی ان کے خلاف بھی وہاں پر کاروائی ہیں ان کے خود بھی وہاں پر کچھ کاروائی کرتے ہیں اب آنے والے ٹائمز میں ہوگا یہ تو بات ایک طرف ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا پاکستان کو نظر انداز کرنا ہے اس خطے کے اندر بلکل ایمپوسیبل سی بات ہے دو نیوکلئر پاورز ہیں دونوں کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے وہ مینٹین کرنا سوپر پاورز کو ریفیرلی سمجھنا ہوگا اور امریکہ کا جو جھکا ہو تھا کو آپ کچھ زائل ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں انڈیا کی طرف اور بیلنس آف پاور ایکولیبریم ایک بار پھر مینٹین ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہ خوشائند ہے پاکستان کے لیے بھی لیکن پاکستان اس کو کیسے استعمال کرے گا یہ ہم پر منحصر ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور یہ بھی ہم پر منحصر ہے اگلے ٹاپک کے حوالے سے کہ جی پی آئیے کو ہم نے کیسے چلانا ہے ایک ایسا قومی ادارہ جو کسی زمانے میں منافع میں جاتا تھا کسی زمانے میں نئی نئی ائرلائنز کو جو آج بہت زیادہ ڈیولپڈ ائرلائنز ہیں ٹاپ ائرلائنز ہیں ان کو ٹریننگ دیتا تھا وہ ادارہ آج یہ حال ہے کہ اس کے اندر کرپشن کی روز کوئی نہ کوئی کہانی سن رہے ہوتے ہیں سہیل صاحب اب کیا ضرورت پڑی ویسے تو سنا ہے کہ بڑی اوور سٹافنگ ہے پی آئیے کے اندر لیکن دوسرے اداروں سے ڈیپیٹیشن پر لوگوں کو لانا پڑتا ہے کیوں نیکہ آپ کو پتہ کہ پی آئیے اٹھائیس سو اراؤٹ پیسے زائد تھی اس کا خسارہ کا اس کا سامنے ہے اور آئے روز اس کو خسارہ اس کو مسرسر بڑھ رہا ہے جب سے مجودہ حکومت آئی تھی انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ ہم اس کے اندر جو اس کو خسارہ ہے وہ ختم کریں گے اس کو منافع میں بدل دیں گے کچھ ایفرٹس بھی ہوئی لیکن بے سود رہی کوئی بات آگے نہ بڑھ پائی اس کے بعد اب ریسنٹی پرائم نسٹر نے مہتاب خان عباسی کو ایڈوائزر اپوائنٹ کیا برائے ایوییشن اس کے بعد انہیں نے دورے کیا اور انہیں ایک کوشش کی ہے کہ اس کے حالات بہتر کیے جائیں وہ نہ جانے کس حد تک بہتر ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن ابتدائی طور کے اوپر جنہوں نے کام کیا کہ پاکستان ائر فورس سے تیرہ ایسے افسران تھے جو کہ پی آئی میں تائینات تھے اور کہا یہ جاتا تھا جن پوسٹ کے اوپر وہ پی آئی کے آیا افسران پر تائینات تھے وہاں پر انہی پوسٹ کے لیے پی آئی کے آفیسر بھی موجود تھے یعنی اوور سٹافنگ تھی دیگر شعبوں کی طرح اور جس کی وجہ سے انہیں اضافی مراد بھی دینا پڑ رہی تھی اور اس کے بعد کہا یہ جارہا تھا کہ ان لوگوں کی وجہ سے پی آئی کے اندر کچھ مسائل کا بھی سامنا تھا لہٰذا یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ان کو واپس پاکستان اے فورس میں بھیجا جائے جس کے بعد کیابنٹ ڈویزن نے نوٹیفکیشن کیا اور تیرہ افسران کو واپس بھی دیا ہے اس کے ساتھ ایک اور درخواست آئی تھی جو پی آئی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں برینڈ ہیلڈن انہوں نے ایک درخواست کی تھی کہ انہیں ایک ون ٹائم ایکسٹینشن دی جائے ریلیکس کیا جائے کرائیٹیریا اسیل کا کہ بیرونے ملک جانا چاہتے ہیں بہت انہیں کوئی ضروری کام ہے ان کی درخواست انہوں نے کی تھی چیئرمن پی اے سے تاہم چیئرمن پی اے نے ان کے درخواست مسترد کر دی ان کو یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں جب تک وزارت داخلہ کی جانب سے اور تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہوتی آپ بیرونے ملک نہیں جا سکتے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے اگرچہ انہیں پندرہ دن کی چھٹی پر بھیج دیا گیا اور ایکٹنگ چارج سی ایف او پی اے کو دے دیا گیا کہ آپ چھٹی پر جا سکتے ہیں لیکن آپ پاکستان میں رہیں گے پاکستان چھوڑ کر آپ باہر نہیں جا سکتے سی ایو پی آئی ہے کہ خلاف تین بنیادی طور پر تین انکوائرییں جاری ہیں جس کے اندر انہوں نے پی آئی کا ایک ائر کرافٹ فروخت کیا تھا بہت کم دام کی اوپر جرمن ایک کمپنی کو اور جو کہ پچاس ہزار یورو کے اندر جو پاکستانی روپوں میں پانچ ملین روپے بنتے ہیں اس بات کی انکوائری کی جاری ہے کہ اتنے سستے ریٹ کے اوپر یہ تیارہ کیوں فروخت کیا گیا یعنی پچاس لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے کے ایوز اس کے بعد انہوں نے ایک سری لنکا سے ایک انہوں نے ائر کرافٹ کری دا اور وہ مقصد یہ تھا کہ جو یوکی اور پاکستان کے درمیان ایک پریمیر سرویس شروع کرنی تھی اور اس کی بڑی ڈیزمنٹ کی گئی کہ یہ بہت زبردست سرویس ہے اور یہ پبلی کو اٹریکٹ کرے گی پیسنجرز کو اور اسے پی اے اے کے منافع میں اضافہ ہوگا لیکن اس کی جو ویٹ لیز تھی وہ بہت مہنگے دام پر کی گئی وہ زیادہ مہنگے نفت پر ہونے کی وجہ سے پھر جتنے پیسنجرز اٹریکٹ کیا اور جو فیر تھا چھ ماہ بعد پتا چلا کہ پی اے اے نے منافع تو نہیں پی اے اے کما سکی لیکن ایک ارب اوپے کا خسارہ پی اے کو ضرور ہو گیا اس معاملے کی تحقیقات بھی جاری ہے اور اسی طرح ایک اور انہوں نے اجازہ دی تھی ایک پی اے کے اے کرو کو کہ ایک فلم بننی تھی جو اسرائیلی فورسز نے اٹیک کرتی ہیں فلسطین کیو پر اس حوالے سے ایک فلم بننی تھی اور انہوں نے الاؤ کیا تھا کہ پی اے کے اے کرو کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ تین انکواری ہیں جو ان کے خلاف ہو رہی ہیں جب تک یہ انکواری مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک ان کو کہا ہے کہ یہ بننے ملک نہیں جا سکتا مسئلہ کیا ہے کہ جرمن ہیں اور نام اسیل میں اور بننے ملک نہیں جا سکتا معاملہ کیا ہے یہ جو سارے کام ہوئے تین انکواری ہیں یہ صرف ان کا خود اکیلے ذمہ دار نہیں ہے راو صاحب بھی کچھ لوگوں کے نام ذہن میں ہوگا کہ اور لوگ بھی اس کے اندر ذمہ دار ہیں ذراعہ اب یہ کہتے ہیں پی اے کے کب چونکہ معاملہ کافی آگے جا چکا ہے اب درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان انکواریز کو کیسے ہینڈل کیا جائے کہ جو سی او پی اے یہ ہیں ان کا نام اسیل سے نکل جائے اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جرمن کا بھی اب پریشر آ رہا ہے چونکہ یہ سارے فیصلے ہوئے تھے یہ انڈویجول کپیسٹی میں انہوں نے نہیں کیے تھے بورڈ کی اس کے اندر بھی اپرویل شامل تھی اور باقی افیسر بھی آن بورڈ تھے اب اس بورڈ کے اندر بھی حکومت کے بہت قریبی لوگ رہے ہیں جب یہ ڈیلز ہوئیں کچھ جا چکے ہیں کچھ ابھی مجود ہیں تو اب ان کو اگر انہیں فکس کرتے ہیں تو باقی لوگ بھی فسیں گے تو اب درمیانی راستہ نکالا جا رہا ہے کہ کیسے ان کو کلیئر کرنے ہیں راو صاحب سے بھی ذرہ نام پوچھ لیتے ہیں راو صاحب آپ کو نام جو سوائل صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو پتے ہیں ذرا ان ناموں سے پردہ اٹھائیے گا وہ پردہ اٹھانا اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے تو یہی لوگ ہیں جو انہوں نے وہاں سے ٹرانسفر کی ہیں یہ اس سارے سودے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انوال تھے پھر سیکٹری جو بیٹھے ہیں ارفان الائی صاحب میرا خال ہے ان پہ بھی کچھ تھوڑی بہت بات وات ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے ملکے جرمن سی او اس کو ملک سے باہر بھیجوانا جا رہا ہے انہوں نے کسی حد تک کامیابی ہو گئے تو وہ لاسٹ مومنٹ پہ وہ پوری موو روکی گئی کیونکہ چھٹی مہتاب سردار مہتاب صاحب نے چھٹی ان کی علاو کر دی تھی تو وہ ایشو تھا اوورال جو ادارے کی بدحالی ہے اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم بڑے کمال حاصل ہے ہمیں اداروں کو تباہ کرنے میں اور پی آئی اے جیسا ادارہ ایک سٹریٹیجک ادارہ تھا آپ کا اور اس نے ایسے کمال کے کام کیے دنیا کی ایرلائنز کی جیسے نہیں کا آپ نے منشن کیا ایمریٹ دو ہزار آج سے بتی سال پہلے ایمریٹس کو اسٹیبلش کیا پاکستان نے اس کی پہلی فلائٹ جو کراچی آئی اس کو پاکستانی جو پائلٹ تھے وہ اس کو اڑا رہے تھے دلکھر تو اس قسم کی ہے اور بہت سی ایرلائنز ہیں جن کو پاکستان نے اسسٹ کیا ان کو ڈویلپ کیا ایک بنیادی طور پر جو پی آئی کے بارے ہم بات کی جاتے جی اوور سٹافنگ ہے پر ایرپلین جو سٹاف ہے ساڑھے چار سو ہے پان سو ہے میں بھی کسی زمانے بڑا کنونسز پہ لیکن جب اوورال کاؤسٹ پڑی پر ایرپلین آپریشنل کاؤس جو بنتی ہے اس سٹاف کے ساتھ انٹرنیشنل ایرلائن کے کمپیرزن میں وہ بہت کم ہے تو وہ جب تک ختم نہیں ہوگی آپ سٹاف کم کر لیں آپ تیارے نئے لے لیں آپ جتنے مرضی اپنی جیب سے قوم کی جیب سے خزانے سے پیسے نکال نکال اس میں ڈالتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مسٹ منیجمنٹ اور کرپشن کو روکنے کے لیے ہمیں بہت ہوتا ہے جو انٹرنیشنل لوگ ہیں یا جرمن سی او ہم لے لیں گے یا امریکی سی او لے لیں گے وہ بہت آنیسٹ اس کو سنگلتے ہیں تو آپ دیکھ لیں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے راستو ایک بڑا علمی یہ بھی ہے میں کچھ روز سے کام کر رہا تھا کچھ متعلقوں لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں پچھلے دو سے دھائیس سالوں کے دوران پاکستان کے اندر کام کرنے والی تمام ائرلائنز نے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی سب نے بہت ہیوی پروفٹ کمائے وجہ کیا تھی کسی بھی ائرلائنز بزنس کے اندر جو بنیادی اس کی لاغت ہوتی ہے وہ فیول کی لاغت ہوتی ہے فیول کی قیمتیں بہت زیادہ کم ہوں اور پاکستان کے اندر آپ سن کر حیران ہوں گے تو جو جیٹ فیول ہے اس کے اوپر صرف ایک ٹیکس ہے وہ سٹینڈرڈ ہے فکس ہے جس کا نام جی ایس ٹی اور سترہ پرسنٹ ہے اس سے ریوائز نہیں یہ کہہ جاتا جیٹ فیول پچانے ورپے فی لیٹر تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں دہائی سے تین سال میں کم ہو وہ پینتی سے چالی سور پر لیٹر تک آیا تمام ائر لائنز نے انکلوڈنگ شاید کا کان عباسی صاحب کی ائر لائنز نے بھی بہت ہیوی منافع کم آیا لیکن پی اے ای نے منافع نہیں کم آیا اب علمیہ کے احوام پر وہی مس مینجمنٹ اور کرپشن پی اے اے کے پاس پاکستان کے اندر کچھ پاکستان کے لوگوں نے ایک دو اور ائر لائنز کے لیسنس نے ان کے وہ کام شروع کرنا چاہتے تھے پی اے اسے کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیجئے جن روٹس کے اوپر آپ نہیں کام کر رہے اور کچھ روٹس تو ویسے ہم نے غیر ملکیوں کے لیے پی اے نے سرنڈر کیے جن روٹس کے اوپر پی اے نہیں کام کر پاری پروفٹ نہیں کر رہی اور وہاں پہ ان کے تیارے ان کے پاس مجود ہیں وہ تیارے انہوں نے ایڈوانس بک ان کے کیے کہ پورا کمپنی ایک اور ائر لائنز کام کرے گی پورے تیارے کی اپ فرنٹ پیمنٹ ہوگی آگے اس روٹ کے اوپر انہیں خسارہ ہو یا منافع ہو پی اے کو اپ فرنٹ میمنٹ ملے گی منافع انشور ہوگا لیکن ایک سے ڈیڑھ سال ہوگے پی اے نے کہا نہیں ہم خسارہ برداشت کر لیں گے یہ کام نہیں کرے گے اچھا اتنے ہم دریا دلنا ہے راو صاحب کہ ہم خسارہ برداشت کر لیں گے لیکن ہم اپنے معایدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بات یہ آتی ہے کہ آپ نے اگر جرمن سی او رکھ بھی لیا تو عملہ تو وہی ہے اور وہ عملہ کرپشن میں اتنی عبور حاصل کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایک باہر کا سی او آیا وہ شاید وہ ہر بے جانتا بھی نہیں ہوگا جو یہاں ہر بے استعمال ہوتے ہیں کرپشن کے کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی جب آپ نچلے تب کیسے چیزوں کو صحیح نہیں کریں گے یہ یہ درست بات ہے میرا خالہ کہ اگر کرپشن کی طرف مائل نہ ہو بندہ تو کوئی اس کو کرنی سکتا چاہے پاکستان نہیں ہو چاہے انٹرنیشنل ہو وہ صاحب جو تشریف لائے تھے اب ان کے تھوڑی تحقیق کرنی پڑے گی کہ کون ان کو لانے والا تھا کس طرح سے ہمارے ہاتھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پانی سے گاڑی چلانے کے لئے لوگ دعویٰ کر کے آتے ہیں اور ہمارے اپوزیشن لیڈر اس کے ساتھ چلے جا خرشی شاہ صاحب نے بڑا کیا ہو بعد میں پتا جلا کہ دنیا میں کہیں یہ کام نہیں ہوا پاکستان میں پانی پانی کی طرح بہ گیا ہو پانی 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 کر دیا سب کو اس نے تو یہ بنیاری طور پر چیزیں دیکھیں اگر انتظامی معاملات کے لئے کسی بندے کو لائے گیا ہے اس کی ویٹنگ ہونی چاہیے پراپر ویٹنگ ہونی چاہیے اس کا پورا ایکسپیرینس دیکھنا چاہیے پھر کس انوائرمنٹ میں اس نے کام کیا اگر تو ایمریٹ سے وہ اٹھ کے آیا ہے ایک چلتی ہوئے لائن سے بہترین پروفٹیبل آرگنزیشن ہے تو اس کا ایکسپیرینس کس قسم کا ہوگا ہے ایک جو لائس میں جاری ہے یہاں کرپشن ہے اس کو چلانے میں اس کے کیا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں ہمارے اپنے لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں پی اے اے کو جو پی اے کے اندر کے لوگ ہیں ان میں ہوں گے میرا خیال ہے بہت اچھے لوگ لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں پہ مافیاز ہیں نا شجاعت عظیم صاحب ہوں عرفان علائی صاحب ہوں یا یہ لوگ ہوں یہ ایسی چیزیں ہیں جو گڑبر ہوئی ہوئی ہے اس کو چھپانے کے لیے تو یہ کوشش کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے نہیں کر سکتے اور اس کے لیے وہی ہے پھر اکاؤنٹیبلیٹی پہ ہم آئیں گے وہ اتصاب کا جو عمل ہے وہ اگر ناپید ہوگا یا اس سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے پچاس عرب بنا لیا ایک عرب دے گے ہم گھر بیٹھ جائیں گے راو صاحب وہ ناپ نے کرنا ہے اور ناپ کیا کر رہی ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں میں خیال میں اس حوالے سے لیکن اتنا ضرور ہے کہ پی آئیے کو درست کیا جا سکتا ہے اگر ہم تمام چیزوں کو انڈر در اگ برش نہ کرتے رہے اگر واقعی میں چیزوں کو کھول کھول کر صحیح کرنے کی کوشش کی جائے لیکن صحیح کرنے کی کوشش کے حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑیں گے صحیح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پارلمنٹ کو تزینوں آرائش کی جاتی ہے نئی پینٹنگ لائی جاتی ہے کبھی اس کا وڈ ورک چینج ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی کرسیاں چینج ہو رہی ہوتی ہے کمفٹیبل نہیں ہوتی اس لیے لیکن اب ایک نئی چیز سامنے آئیے قائد اعظم کے پاکستان میں جہاں قائد اعظم چائے کبھی نہیں پوچھتے تھے وہاں اب پارلمنٹ کی ہر کمیٹی میں ایک ایسا کام ہوگا جو بندہ سوچ کے حیران ہو جاتا ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے یا گھنٹے دو گھنٹے کی میٹنگ کے اندر اجلاس کے اندر کتنا کسی کو کھانے کی ضرورت ہوگی زوہیل صاحب انیکہ بڑا حیران کن تھا گزر سے روز جب ایک کمیٹی کی جلاس میں مشریک ہوا تو پتا چلا کہ جہاں پر پارلمنٹ ہاؤس کی گزر سے ایک ڈیڑھ سال کے دران تزینوں اور آئیش کی اوپر بڑے فنڈز خرچ کی گئے ہیں بڑا رینویٹ کیا گیا ہے نئی پینٹنگز نئی ٹائلے لگائی گئی ہیں بڑا اچھا کام کیا گیا ہے چونکہ اس عرصے کچھ عرصے ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ کی طرف سے بھی پا اور قوم اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے بھی آئین کی اور جمہوریت کی بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں تو وہاں پہ دستور گلی بھی بنائی گئی پر بوجھ نہیں ڈالنا موشت کے حالات اچھے نہیں ہیں تو کفائد شاری کو بھی اپنانا ہوگا پہلے یہ آواز تو بزیراعظم ہاؤس سے آتی تھی لیکن وہاں سے یہ آواز بادمیانہ دب گئی وہاں سے لیکن باقی سائٹ کے اوپر تھی کہ کفائد شاری سے چلنا ہے بجٹ خسار ہے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں اب جو قائمہ کے میٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں وہ سینٹ کی ہوں یا قوم اسمبلی کی ہوں وہ نورمی زیادہ تر کے میٹیوں کے اجلاس ایک سے ڈیڑھ گھنڈا چلتے ہیں اور تمام ارکان کو ٹی اے ڈی اے پے کیا جاتا ہے اور نورمی کہا جاتا ہے کہ جو پہلے سادگی سے بھی اجلاس ہوتا تھا اس کے اوپر پچاس لاکھ روپے خرچ چاہتا تھا ایک میٹی کے اجلاس کے اوپر اب یہ شروع کیا گیا ہے کہ جو پہاں ارکان پالی میٹ آتے ہیں جن مسائل کو آکے اوپر بات کرنے کے لئے آتے ہیں وہ مسائل حل ہو یا نہ ہو لیکن ان کی خاطر توازو بڑی بہترین آپ نے کرنی ہے شل صاحب ایک منت قطع کلامی کیلئے معذرت لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ایک اجلاس پر پہلے پچاس لاکھ خرچہ آتا تھا دن میں چار اجلاس ہوتے ہوں گے آن ایوریج چار سے پانچ اجلاس ایوریج دو کروڑ پہ لگے پر ڈے باقی بچا کیا پیچھے کوئی اس کا ریزلٹ آئے تو بات کئے بندہ یہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے ریزلٹ کے حوالے سے بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں پہلے کنکلوڈ کر دیں اب انہوں نے مینی جو چینج کیا اب سیخ کباب ایڈ کیا گیا چکن بوٹی ایڈ کی گئی ہے پیسٹری ایڈ کی گئی ہے ساتھ سینڈویچ ہے اور ساتھ بسکٹ بھی ہیں اسلامباد کے بڑے مہنگا ریسٹورنٹ ہے اس کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے اور میں نے جب جا کے چیک کیا کہ یہ اچانک مینیو کے اندر یہ تین تبدیلی کیسی ہے چونکہ جس ریسٹورنٹ سے یہ کھانا منگوایا جاتا ہے وہ کافی ہائی چارجز ہیں تو پتہ چلا کہ سینٹ اور قوم اسمبلی سیکریٹریر سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ہر کمیٹی کا چیئرمن جو بھی مینیو تیہ کرے گا جو ان کو اور ان کے ارکان کا من اس دن چاہ رہا ہوگا من پسند جو منگوانا چاہیں متلکہ ڈپارٹمنٹ پر بند ہوگا اس ریسٹورنٹ سے وہ تمام چیزیں منگوا کر ان کو سر کرنے کے لیے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات تھی کہ ان کمیٹیوں کی افادیت ان کمیٹیوں کی افادیت تب بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی جو کہ آئین کے مطابق یہ بنی ہوئی ہیں اور ہونی چاہیے تھی لیکن پریکٹیکلی ان کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں بریفنگز ہوتی ہیں متلکہ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کی کلاس لی جاتی ہے لیکن اس کے بعد جب اس مسئلے کے حل کے لیے سفارشات حکومت کو ارسال کی جاتی ہیں 99% کیسز کے اندر ان سفارشات کے اوپر عمل ہی نہیں ہوتا حکومت ان کو لٹکا دیتی ہے اور بہت بڑا ایک کیا الیکٹی کا ماضی کے اندر بہت بڑا اشورہ سینٹ کی کمیٹی ڈٹ گئی کہ سی او کی الیکٹی کو ہم بلائیں گے وہ آ کر جواب دیوں گے چونکہ وہاں پر قومی خزانے کی پیسہ وہاں پر خرچ ہوتا ہے سبشری کی شکل میں سی او کی الیکٹی کے اندر پیش نہ ہوئے ان کے سمن جاری کی گئے وہ نہ آئے ان سے متعلق ریکمینڈیشن دی گئے اور انڈ کے اوپر حکومت نے کیا کہا انہوں نے کہاں ریکمینڈی کے ریکمینڈیشن بہت اچھی ہیں لیکن ہمارے اوپر ہمپا بند نہیں ہیں کہ ان کے اوپر عمل کریں کئی اجلاس ہوئے کئی میٹنگز ہوئیں اور ہر اجلاس پچاس لاکھ روی اور اگر ان کمیٹیوں کے اجلاس جس طریقے سے تمام چیزوں کو جائزہ لینے کے بعد ریکمینڈیشن دیتی ہیں اگر ان کے اوپر عمل دراما دو تو نیاب کا پچاس فیصد کام بھی کم ہو جائے لیکن اجلاس ضرور ہوتے ہیں ارکان کو خوش ضرور کیا جاتا ہے لیکن عمل دراما نہیں ان کے سفارشات کے اوپر ٹھیک ہے میں راو صاحب آپ کی طرف آؤں گی یقیناً آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا سیخ کباب چکن سینڈوچ اور پتہ نہیں کیا کیا لیس بتا دی سوہیل صاحب نے اب وہ جو ناشتہ ہمارے ناظرین کے سامنے پڑھا ہوگا وہ بھی ان کو سادہ لگ رہا ہوگا لیکن یہ ہوگا اجلاسوں کے اندر راو صاحب کی طرف جائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بڑے مزے کا منیو بتا کر گئے تھے جو کہ اب کمیٹیوں کے اجلاس کے اندر کھانا دیا جائے گا راو صاحب آپ کے موں میں پانی آ رہا تھا میں نے کہا بریک ہی لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ بھی ناشتے کی نماند کر دیں یہ اتنا زیادہ تضہین و آرائش کے بعد اتنا زیادہ مرغن قسم کے کھانے کیا مطلب ضرورت کیا اس چیز کی ایک کو صبح صبح یہ بھٹی صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے کہ بغیر ناشتے کے بندہ بیٹا ہو اور اس کے سامنے اس قسم کے کھانوں کا ذکر شروع ہو جائے تو موں میں پانی نہیں آئے گا تو کیا ہوگا دیکھیں سیریس نوٹ دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے نا وہ بنیادی دور پہ جو جمہوری نظام میں وہ عوام کی امنگوں کی اکاس ہوتی ہے عوام کی جو خواہشات ہیں ان کو انہوں نے مدے نظر رکھنا تھا عوام کی فلا اور بہبود کو سامنے رکھنا ہوتا ہے اگر تو پارلیمنٹ یہ کام کر رہی ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہو جس قسم کے مرضی مرغن کھانے کھائیں جس قسم کے وہ چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں جو پریولیجز لینا چاہتے ہیں جو پیسے لینا چاہتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ صرف اپنے پیٹ کا خیال کیا جاتا ہے غریب کے پیٹ کا خیال نہیں کیا جاتا عام آدمی کی بہبود اور اس کی بہتری کے لیے نہیں سوچا جاتا پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی سسٹم ہے پارلیمانی نظام میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور اگر کمیٹی سسٹم آپ کا افیکٹیولی کام نہیں کر رہا تو آپ جتنے مرضی جمہوریت کے نعرے لگا لیں الیکشن کرا لیں آپ جو مرضی دعوے کر لیں وہ نظام پوری طرح سے اپنی جڑے نہیں پکڑتا ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ آتی ہے تو پارلیمنٹ کو خود جو الیکٹڈ اس کا لیڈر آف دا ہاؤس پرائیم میسٹر جو ہے وہ اس کو ربر سٹم بنا دیتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال گیا اس کے بعد اس کو کوئی پروہ نہیں ہے اس کے بعد جو کمیٹیز ہیں وہ ان کو اتنا بے دستوپا کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ اکاؤنٹیبیلٹی کرنا جو ان کا کام ہے اداروں کو بلا کے اداروں کے ہیڈز کو بلا کے جیسے کے الیکٹر کے آپ نے بات بھی منسٹرز کو بلانا سیکٹریز کو بلانا ان کے لیے عذاب ہوتا ہے حالانکہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں وہ ان کی پاور جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے ایون وہ پرائیم میسٹر کو بلا سکتے ہیں کہ جی آ کے بتائیں ہمیں اس ایشو کے اوپر لیکن وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے یہ وہ گلی ملے کی کمیٹی بن کے رہ جاتی ہے یا وہ جو کمیٹی ڈھالتے ہیں کہہ لیں ایک طرح سے اس طرح کی ہو جاتی ہے تو یہ جو ایفیکٹیونیس ہے اس کی نہ ہونے کے بعد یہ چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں کہ کمیٹی کا اجلاس اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی ایونٹ ہے کسی دوست کے اپنے کلیگ ایمنے کے بیٹے کی سینیٹر کے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہے تو اس ایونٹ کو ٹی ای ڈی اے بھی اس پر ساتھ وصول کر دیا جائے شادی کے خرچہ جو ہونا ہے لوگوں کے آنے جانے پر وہ سرکاری خرچے پر آ جائیں اور رہیں اور چلے جائیں تو یہ یہ مجھے اطراز ہے کہ یہ لوگوں کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں لوگوں کے حبود کے لیے کام کر رہے ہیں کمیٹیز اگر وہ کام کر رہے ہیں جس لیے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے جمہوریت کے جڑے مضبوط ہو رہی ہے تو آپ جو مرضی کھائے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں دیکھئے شام کو شادی کا کھانا کھانا ہے دوپہر کو اجلاس میں کھانا کھا لیں گے ٹی اے ڈی اے ویسے مل جائے گا پورا خرچہ کمپلیٹ ہو گیا اس میں مسئلہ کیا ہے ہم لوگ جس طرح کے ہم لوگ جواب اور سپیشلی سوہیل صاحب نے یہ سٹوری دے کر موہ میں پانی لائے لائے لیکن ہمارے پروڈیوسر صاحب ارامت مغل صاحب نے بھی فوٹیج چلا کر اس کو زیادہ ایکسٹرہ کر دیا چار چاند تو لگائے نہیں لگائے لیکن دھوک ضرور لگوا دیا اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور بات کریں گے اکانومی کے حوالے سے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تمام اداروں کی طرف سے بالخصوص پارلیمنٹ اور سینف کی طرف سے کفائیت شاری کی جاری ہے تو کفائیت شاری کو چھوڑ کے ایکنومک ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں ایک پسادی رہداری کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے کچھ خدشات کا اظہار کی اور وہ کیا خدشات سے سہیل صاحب پیندت اس کی طرف روشن ڈالی ہے انیکہ ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے ایشن ڈیولپمنٹ آؤٹلوک رپورٹ دو ہزار ستران جاری کی ہے جس کے اندر پاکستان کی موشیت کی جو اوورال صورتحال ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے کہ صورتحال زیادہ اچھی نہیں ہے خصوصاً بجر ڈیفیسٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور پاکستان نے جو اصلاحات کرنی تھی موشی شعبے کے اندر وہ نہیں کی گئی اس کے اوپر بات کی گئی لیکن اس کے حساسات چند روز قبل آئی ایم ایف کی جانب سے بھی کچھ خطشات کا اظہار کیا گیا تھا اسی پیٹرن کو فالو کی ہے ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے بھی لیکن اس سپورٹ کے اندر جو سب سے پیلنگ جو پوائنٹ تھا جس نے مجھے وہ کیا ہے اور جس کے اوپر ہم سب لوگ کچھ ریلیکس بھی ہو گئے تھے وہ ہے منصوبہ سی پیک حکومت کی جانب سے اور وزیر اظم کی جانب سے آئے روز وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو جب وزیر اظم ہاؤس سے جاری ہونے والی پریس لیز کے اندر سی پیک کا ذکر نہ ہو گزشتہ روز بھی میٹنگ ہوئی اور سی پیک کے فائد کے حوالے سے بات کی گئی حکومت کہتی ہے کہ یہ گیم چنجر منصوبہ ہے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے کروڑنوں کی یہ قسمت بدل دے گا لیکن اب ایشن ڈیولپنٹ بینک نے وارن کیا ہے کہ خطے کے لوگوں بھی تو شاید قسمت بدل جائے لیکن پاکستانیوں کو بھی اپنی قسمت بدلنے کے لیے بڑا چوکس رہنا ہوگا چوکنہ رہنا ہوگا اس لیے کہ جس طریقے سے ہماری معاشیت کا اور ہماری سرکاری دانوں کا حال ہے اگر یہی حال رہا تو سی پیک کے ہمیں کوئی فائد نہیں ملیں گے بلکہ یہ نہیں جو خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے یہ جو پچپنڈ ڈالر ارب تک پچپنڈ ڈالر تک کی جو سرمایہ کاری ہونی ہے بیسکلی تو یہ کرز ہے جو کہ چینی کمپنیوں نے یہ چینیز بینک نے اس کو پروفٹ کے شکل میں اس کو پر ریٹرن بھی انہوں نے حاصل کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نے اپنے موشی جو موشی دھانچہ ہے اس کے اندر تبدیلیاں نہ کی تو اس کے گیم چنجر منصوبہ ایک سائٹ کے اوپر اس کے سمرات ایک سائٹ کے اوپر بلکہ پاکستان کے لیے اس کرز کو واپس کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا وہ موجوہات کیا ہے انہوں نے کہا جیے کہ آپ کو انرجی سیکٹر کے اندر آپ کو بڑی تبدیلیاں لے کی آنے چاہیے امپروومنٹ لے کی آنے چاہیے جو آپ نے کوششیں کی ابھی تک نہیں لائی جا سکیں اس کے ساتھ جو ریگولیشنز ہیں اوورال ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ جو فورن کرنسی ریجیم ہے اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے چونکہ پاکستان کے جو فورن کرنسی کے ریزرو ہیں ڈیائیشن ڈیویلمنٹ بینک نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے پہلے ہم لوگ اس پر بات کرتے تھے جو ریزرو ہمیں 21 جب 22 بلین ڈالر تک ہم نے برقرار رکھے ہیں وہ زیادہ تار اس آگڈار صاحب نے غیر ملکی اداروں سے بینک سے کرز لے کر اور بڑے مہنگے دام کے اوپر مہنگے مارک اپ ریٹ کے اوپر اپنے فورن کرنسی کے ریزروڈ ڈیویلپ رکھے ہوئے ہیں اب انہوں نے تین چار ریکمینڈیشن بھی دی ہیں کہ آپ نے سی پیک کے ضرور فوائد لیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنی ایکسپورٹ بڑھائیے ایکسپورٹ بڑھیں گی تو آپ کو باہر سے فورن کرنسی مل سکے گی اور آپ کے ملکی حالات بھی بہتر ہوں گے آپ اس کو ریپیمیٹ بھی کر سکیں گے چائنیز اس کی اس کے بعد انرجی کا شعبہ جہاں پر سب سے زیادہ ہمیں لاؤس برداشت کرنا پڑتا ہے وہ افیکٹیولی کام کرے گا لو کاسٹ انرجی پروڈیوس ہوگی اس کے اندر کرپشن لاؤسز نہیں ہوں گے تو آگے انڈسٹری کو کم نکھ کے اوپر بجلی ملے گی اور جس کے نتیجے میں پوری معاشیت کا پیہ بہتر طریقے سے آگے چل سکے گا اس کو بہتر کرنے کوشش کی گئے اس کے ساتھ جو ہماری پبلک سیکٹر کارپوریشنز ہیں ان کی طرف بھی ایشن ڈیویلپمنٹ بینک نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان کی حالت بہت خراب ہے جیسے پاکستان سٹیل ملے ہر ماہ ہم چالیس پچاس کروڑ پر اس میں پمپین کر رہے ہیں ان کو اس کا بند پڑی ہوئی ہے اس کا خسارہ بھی نہیں ختم کر پا رہے ہیں اور اس کو لیز پر بھی نہیں دے سکے ابھی در اس طرح باقی سرکاری ادارے ہیں پی اے یہ جو اور ہیں ان کا وہاں پر جو جتنے اربوں روپے کے ہم کھپا رہے ہیں اس کے اندر اس سلسلے کو بھی روکنا ہوگا تاکہ سی پیک کے جو اور سمرات ہیں وہ معاشیت کو اور عوام کو منتقل ہو سکے اچھا یہ صرف اے ڈی بھی نہیں کہہ رہا رہا ہو صاحب اب یہ آواز ہمیں بہت ساری سمتوں سے سنائی دے رہی ہے ابھی ایک چائنیز پروفیسر آئے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا گروت ریٹ آت سے دس فیصد تک جا سکتا ہے اگر پاکستان انہوں نے آٹھ سٹیپس بتائے ان کو فالو کرے اس کے اندر سے ایک یہ تھا کہ جو رنگین قسم کی پکچر دکھائی جاتی ہے بڑی روزی پکچر دکھائی جاتی ہے کہ پاکستان میں یہ پاکستان میں وہ اس کو صرف کاغذوں تک نہیں آن گراؤن بھی لائے جائے کرپشن ختم کی جائے کرپشن 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 ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے ختم کرتا تو نہ گزیر ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کرپشن تو ہم ابھی بات کر رہے تھے پی آئی ہے کہ اس میں بھی یہی ایشو ہے جتنے بڑے آپ کے ادارے ہیں ان میں جو پرابلم ہے انرجی سیکٹر ہو چاہے سٹیٹ ہونڈ انٹرپائزز ہو جتنے بھی جگہیں ہیں وہاں پہ یہ سب سے بڑا آپ کو خرابی بڑی طور پر یہی ملتی ہے لیکن میں یہ ذکر کروں گا شوکت عزیز کے دور کا اس وقت وہ نعرہ ہوتا تھا ہم نے میکرو اکنومک سٹیبلیٹی حاصل کر لیا ہے اور جب میکرو اکنومک سٹیبلیٹی اب حاصل کر لیا ہے تو اس کا ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے جو سیونٹیز میں بری طرح سے امریکہ میں بھی یہ فلاوپ ہو چکا ہے اور وہاں پہ جو سٹیٹ ہونڈ تو نہیں تھے لیکن پرائیوٹ جو انٹرپائزز تھی وہ اتنی سٹراؤنگ ہو چکی ہے کہ اب وہ پولیسی میکنگ کو ایفیکٹ کر رہی ہیں لیجسلیشن کو ایفیکٹ کر رہی ہیں جو کہ سیمیل ہٹنگٹن نے ایک وقت میں پرڈکٹ کیا تھا کہ یہ ہوگا اگر آپ ٹکل ڈاؤن والے تھیوری پہ جائیں گے بڑے لوگوں کو مضبوط کرتے جائیں گے بڑے اداروں کو مضبوط کرتے جائیں گے پرائیوٹ خاص طور پر جو ہیں تو ان کا یہ اثر ہوگا اس وقت ان کو یہ اس صدی میں جا کے یاد آئے شوکت عزیز صاحب کو انہوں نے اس پہ گیا میکرو اکنومک سٹیبلیٹی کی طرف جی چلے گیا میکرو اکنومک پہ پھر ہم مار کھا گیا آکے جب نیچے بات آئی ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوا تو آبویسلی اس کا نتیجہ یہ نکلا تباہی ہونے اب یہ کہہ رہے ایڈی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میکرو لیول پہ تو کافی بہتری ہوئی ہے لیکن جو میکرو لیول ہے یعنی ہم پھر وہ گھوم پھر کے وہ کولو کے بھیل کی طرف ہم پھر دوبارہ میکرو سے پھر میکرو سٹیبلیٹی کی طرف میکرو اکنومک سٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں انرجی سیکٹر کے سٹکچر جو اس کی ریفارمز ہے اور سٹیٹ ٹونڈ انٹرپائزز کی ان کی سٹکچر ریفارمز کے اوپر اب سارا زور دیا جا رہا ہے آئی ای 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 ف نے لیٹ لی کا ہے چند دن پہلے اس نے یہی باتیں آلموس پائنٹ آٹ کی ہیں لیکن جو میکرو اکنومک سٹیبلیٹی بھی آئی ہے اسی ریپورٹ میں یہ مینشن ہے کہ وہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کے کسی ایکٹ گورنمنٹ کے کسی پولیسی کے وجہ سے نہیں آئی وہ جو آئل پرائیسز جو نیشے گئی ہیں اتنی زیادہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے جو اگر آپ کی انفلیشن کنٹرول ہوئی ہے باقی چیزیں جو بہتر ہوئی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوئی ہیں لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا پورا ایڈوانٹیج نہیں لیا اگر آپ پورا ایڈوانٹیج لیتے ہیں اپنے ریوڈیو ٹارگیٹس آپ جو آپ رکھ رہے ہیں بڑے ایگزیڈیڈیٹڈ قسم کے ہر سال پندرہ بیس پرسینٹ بڑھا دیتے ہیں آپ وہ آپ کلیکٹ نہیں کر پہے آپ کی مشینری وہ پھر وہاں پہ ایپ بی آر کی مشینری کا کام آ جاتا ہے وہ آپ بہتر نہیں کر پا رہے ہیں اس طرح سے جو دوسری فیلد ہے اگری کلچر میں جیسے ہم ہم آئنس хорош میں چلے گئے اگری کلچر میں اس طرح export کی بات کی انہوں نے export آپ کی اور ایمپورٹ میں اتنا بڑا ٹریٹ گئے بہو ہو گیا ہے کہ اس کو آپ اگلے بھی صرف ڈالر سے زائد کا گیا ہے کچھ exactly پر سیٹ پہ کے کونٹیکسٹ جب آپ آپ importer ایکس پورٹ کی بات کرتے ہیں بے بی آپ یہاں سے export کر رہے ہو یہاں پر انڈسٹری اگر پراپکر ڈویل po جاتی گیا آپ اس کو ایکسپورٹ جب کریں گے تو جب وہ ایکسپورٹ آپ کریں گے بیسیولی تو آپ کو ایمپورٹ بھی اسی طرح سے آپ کی بڑھے گی تو وہ اس کو منیج کرنا اس کو بیلنس رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اور اس کے بعد آپ کا جو ہیمار ریسورس ڈیویلمنٹ جس پہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی آپ کی سکسی پرسنٹ آلماس یوت ہے اتنا پروٹنشل ہے پاکستان میں اگر سکسی پرسنٹ یوت کو باقی جو یوت ہے آپ کی وہ اس اس کو بیجر پوشن وہ ہے جو بہت زیادہ ایدوکیٹ نہیں ہے اس کو آپ نے کتنا سکل فل بنایا سی پیک جب آتا ہے یہاں پہ انڈسٹری ڈویلپ ہوتی ہے اس کے حوالے سے کیا آپ نے سوچا ہے اگر دو تین سال میں یہ اگر منصوبہ چل پڑتا ہے اور دس سال میں پورے ایک کہلے کے جوبن پہ آ جاتا ہے اور پورے پھل تھروٹل سے اس کو ہم چلاتے ہیں تو کیا ہم کیٹر کر پائیں گے اپنے ہیومر ریسورس سے اس کو تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بات پھر وہی ترجیحات کی آ جاتی ہے کہ آپ نے لوگوں پہ خرچ کرنا ہے یا سڑکوں پہ خرچ کرنا ہے صرف صرف سڑکیں منا دینا تو پرپس نہیں ہے ظاہر سی بات ہے جو سڑکوں سے جن لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے ان کو بھی سکل کی طرف کسی دمانے میں پائلٹ سکولز کا بڑا ٹرینڈ آیا تھا لیکن اب وہ بھی کچھ ڈیڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے اٹلیس کیلڈ لیبر تو ملتا تھا اٹلیس وہ دبائے جب ڈیولپمنٹ ہونا سٹارٹ ہوئی تھی اس کی وہ تو پاکستان اس کے اندر مدد دے پایا لیکن اب وہ بھی اس کی طرف بھی دہان نہیں ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے کچھ سیاست کے حوالے سے ہمارے ہی شو میں ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے میں کچھ بات چیت ہوتے ہیں میں نظر آ رہی تھی سوہیل صاحب آپ نے ہی یہ چیز بتائی تھی ہم لوگوں کو لیکن اب اتنا ضرور ہے چاہت ہمارے شو میں تنقید ہوئی یا کہیں اور باقی حلقوں سے تنقید ہوئی اب یہ چیز ڈیلے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے راو صاحب یہ ڈیلے کے پرپس کی طرف تو میں سوہیل صاحب سے پوچھوں گی لیکن ڈیلے ہونا کیا پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی دونوں کے لیے بہتر دیکھیں یہ ایک الیکشن پہ پر ہوا ہے اس میں بھی میرا خیال ہے کہ کوئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا عمران خان صاحب نے جلسے میں جس طرح سے وہ امبیرس کیا اپنے جتنے بھی لیڈرز تھے خاص طور پر فواد کو فواد نے ان کے کان میں کہا کہ جی آپ تنقید نہ کریں پیپلز پارٹی پہ ہمارا یہاں پہ تو انہوں نے یہ بات بھی انانس کر دی جلسے میں کہ جی فواد میرے کان میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھی پارٹی کے ساتھ تو اس کے بعد دیکھیں وہاں پہ لوکل لیڈرشپ کا پریشر جو تھا وہ آنا تھا نیچرلی وہ کائرہ صاحب نے پھر انانس کر دیا کہ جی ہمارا الائنس ایس سچ تو کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ وہ پر تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہوگی شاید سٹریٹیجی ہو یہ کہ ابھی اس لیول پہ ابھی تو یہ زمنی الیکشن ہے ایک آد ایک دو اور ہو جائیں گے ابھی تو ایک اور پرابلم آ رہی ہے میرا خلقہ وہ ہم پتہ ہیں ڈسکس کریں گے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیٹیلز نہیں دی تو شاید یہ الیکشن بھی نہ وہاں پہ کنٹیسٹ کر سکے ان کو روک دیا جائے پی ٹی آئی کو تو بنیادی طور پر یہ بہت میری ذاتی اطلاع یہ ہے کہ کافی روابط بڑے اگلی سٹیج پہ پہنچ چکے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے لیکن اس میں آبیسلی عمران خان صاحب جس سے آسر زرداری صاحب کے بارے میں آہ بات کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں اور ان کو اور ڈواز شریف کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا مکمکہ ہوا ہوا ہے یہ سارے مل کے سارا کچھ کر رہے اس ملک کے عوام کو لوٹنے کے لیے یا ملک کو لوٹنے کے لیے تو جس لیول کی اور جس طرح سے وہ تنقید کرتے ہیں اس میں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ان کا کوئی اتحاد نہیں ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ اب یہ دیکھیں کہ اگر بلاول سامنے ہو تو عمران خان کا بلاول کے بارے میں جو ایٹی چھوڈ رہا ہے اوورال وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پوزیٹیو ہے اور انہوں نے بلاول کو ایسا ٹارگٹ نہیں کیا اگرچہ بلاول ان کے بارے میں چاچا اور اس قسم کی باتیں کی کافی تنقیدی الفاظ استعمال گئے لیکن بلاول فیس ہوگا اگر پی بلس پارٹی کا اگلے الیکشن میں دوہزار اٹھارا ہے جو کوئی بہت پاسیبلیٹی ہے میرا خیال ہے کہ یہ سیٹ ایڈجسمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور امکان بہت زیادہ ہے کہ پی بلس پارٹی اور پی ٹی آئی شاید اگلے الیکشن پنجاب میں خاص طور پر یہ ملکے الیکشن لڑے چیک ہے وہ آلہ قیادت کی بھی باتیں خیر وہ بھی چیزیں ہیں لیکن سحیل صاحب آپ کے سوسس کیا کہتے ہیں اندر ریزن کیا ہے کیا ریزن مسلحت ہے کہ کہیں پینما کے اس سے پہلے کوئی چیز ہو جائے اور تنقید کا نشانہ بن جائے دونوں جماعتیں یا وجہ واقعی میں امران خان صاحب کی تنقید ہے انیقہ دیکھئے دو چیزیں بڑی واضح ہیں ایک کہ یہ کہ پیپس پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور ٹاپ لیڈرشپ مسلسل رابطے میں ہے پاکستان کی جو اندر جو سیاسی صورتحال ہے اور اس کے بعد آئندہ الیکشن سے متعلق کہ کس طریقے سے اتحاد کرنا ہے کس حد تک سیٹ ایڈیسمنٹ کرنی ہے اور مسلسل چیزیں یہ رابطے میں ہے اور اس کے ساتھ خصوصاً نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ اور خیبر پختون خواہ کی بھی ایک دو جلاس کے اندر جو ملاقات ہیں اس کے اندر یہ بات زیرے بحث رہی کہ خیبر پختون خواہ کے اندر بھی پیٹیا اور پیپس پارٹی کس طریقے سے مل کر آگے آئندہ الیکشن میں کام کر سکتے ہیں لیکن جو اب یہ ہم بات کر رہے تھے طلعہ گنگ کے زیرے الیکشن سے متعلق یہ انہوں نے طریقہ انصاف کی قیادت کی جانب سے بھی اس بات کو کہا گیا کہ ہم نیشنل لیول کے اوپر تو ہمارا کوئی سیٹ ایڈیسمنٹ کا پلان نہیں ہے لیکن لوکل لیول کے اوپر ہماری باتی جاری ہم ضرور کریں گے تو یہ بات اویس ہو گئی تھی کہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں اب کچھ چیزیں مچور ہو چکی ہیں اب جو طلعہ گنگ کا زمنی انتخاب تھے اس کے اندر وہ کوئی اتنی ملان خان صاحب کی بھی پیروٹی نہیں ہے کہ اگر وہ اس سیٹ کو جیت پی جائیں جو کہ بیسیکلی مسلمی نون کا وہاں پہ ہولڈ ہے تو اسے انہوں نے کوئی بنیادی فائدہ ہو اگر یہ جو اس دن فواد چودری نے بھی ان کے کام میں کہا کہ آپ اس طرح کی بات نہ کریں انہوں نے اس کو ڈسکلوز کر دیا چونکہ خان صاحب نے یہ سوچا کہ اگر اس زمنی انتخاب کے اندر اگر پیپس پارٹی ہمیں حمایت کر دیتی اور یہ چیز آف کورس آگے جل کے ایکسپوز ہوتی ہے تو نوم لی کے لوگ تو انہیں نہیں چھوڑیں گے نا صرف دانیال اور طلال چودری ہی اتنی تنقید کریں گے کہ آپ دونوں اور ایک دوسرے خلاف کرپشن کے اتنی باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں نیچے آپ نے سب نے پھر مقم قابع کرنے جا رہے ہیں تو میرے خیال کے مطابق انہوں نے کہہ کہ ابھی ویٹ کرنا چاہیے تلہ گن کے زمنی انتخاب اتنے میٹر نہیں کرتے پنامہ لیگز کا فیصلہ آجائے اس کے بعد جو سیاسی منظر نامہ بنے گا تو دوبارہ سے بیٹھ کے چیزوں کو تیہ کیا جائے گا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپس پارٹی آئندہ الیکشن میں پنجاب کی حد تک اور سندھ اور خیبر پختونخواہ کے حوالے سے بھی ان کے بڑے سجیدگی سے غور کرنا ہے کس طریقے سے سیٹ ایجسمنٹ کرنی ہے پنجاب کے اندر مسلم ایک نون کا جو آہ دائرہ کار ہے اس کو کیسے ہم نے کم کرنا ہے تو یہ ان کے اوپر ایک رنس ٹینڈنگ موجود ہے لیکن یہ پنامہ کے فیصلے کے بعد ہی سامنے آئی گی ایک چیز اور آہ زہر بے رکھئے گا کہ مسلم لیگ نون کی ایک ہسٹری ہے کہ جب اس پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ پھر بہت جلدی تیتر بہتر ہوتی ہے اگر خدانہ خاصتہ پنامہ میں کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب پہ کوئی ذکھ پڑتی ہے تو اس کے بعد یہ مسلم لیگ نون کی جو ہے توڑ پورٹ وہ اس کی بہت possibility ہو سکتی ہے جس پہ یہ دونوں جماعتیں فائدہ اٹھانے کوشش کریں گے اس کے بعد یہ ان جماعتوں کے اتحاد کی کیا صورتحال بنتی ہے جہاں تک بات ہے طلاحال جوہدری کے بیان کی تو یہ پی ٹی آئی اور نون آپس میں اتنے بیان دے چکے ہیں یہ بیان پروف ان کو میں کہہتا ہوں کہ بیان پروف ہو جائے لیکن پبلک پرسیپشن آبیسلی عمران خان صاحب جس لیول پہ بات کر رہے ہیں وہ پبلک پرسیپشن عمران خان صاحب کی اگر وہی ہو جاتی ہے جو انہوں نے آصف زرداری اور میاں نواز شریف کے بارے میں create کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ پھر کہے کہ تینوں لیڈر ایک جیسے ہیں وہ پبلک پرسیپشن میں عوام کے ووٹ دینے کا طریقہ کا وہی اگر یہ تو سیاسی موسم تھا گرمہ گرمہ ہی چلتی رہتی ہے کبھی سرد مہری کا شکار ہو جاتی ہے لیکن ذرا ایکچول موسم کی طرف بڑھتے ہیں اسلام آباد میں بارشیں پنجاب کے اپر پورشنز میں اس ٹائم پر بارشیں اور دوسری طرف مسنوعی بارشوں کی بات ہو رہی ہے لاسٹیا بھی اور دوہزار پندرہ کے اندر بھی جس طرح کی ہیٹ ویو آئی اب کراچی کے اندر اسی طرح کی ہیٹ ویو کی بات کی جاری ہے تو ایسے پنجاب اور سندھ میں بارشوں کی بات ہو رہی ہے لیکن بارشیں نیچرل نہیں مسنوعی بارشوں کی بات ہو رہی ہے آپ کو یاد ہے سوہل صاحب پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی جب ہیٹ ویو آئی تھی تب لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خصوصاً موسم گرمہ کے اندر یہ بہت سے مسائل کا ہم نے سامنا کرنا پڑتا ہے کراچی کے اندر تو ہم نے شہری علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ ہیٹ ویو تھی لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس سے زیادہ جو جو آہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پورا پیٹرن چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کی جو ذرات ہے اور ذریع پیداوار کے اوپر بھی بہت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے وزارت محولیات کو کچھ سفارشات ارسال کی ہیں کہ پاکستان گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے ایک طرف تو ہمیں مونسون کا پیٹرن یہ بتایا جاتا ہے کہ ماضی کے اندر ایسا ٹرینڈ نہیں رہا کہ مونسون کا پیٹرن چترال یہ ہمارے بلائی علاقوں میں جاتا ہو لیکن گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ مونسون کا جو پیٹرن ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے کہ اب وہ چترال اور اس سے آگے بلائی علاقوں میں جاتا ہے جس کے وجہ سے وہاں پر کلاوڈ برسٹ کرتے ہیں اتنی زیادہ بارشی ہوتی ہیں کہ وہ پھر نیچے سلاب کی کیفیت ہو جاتی ہے اور پھر پنجاب اور سندھ متاثر ہوتے ہیں دوسری طرف جب بارشی نہ ہو تو پھر بھی موسم گرمہ میں سندھ اور پنجاب بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں اب محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ماضی کے اندر دو ایکسپیریمنٹ پاکستان میں کیے جا چکے ہیں بڑے پیمانے پر انیس سو ستاون میں اور انیس سو اکانوے اور بانوے کے اندر یہی کہت سالی کی صورتحال پیدا ہوئی بارشیں نہ ہوئیں سندھ اور پنجاب کے اندر بہت مشکل صورتحال تھی تو محکمہ موسمیات نے مصنوعی طریقے سے بارشوں کا سلسلہ کیا اور وہ تجربہ کامیاب رہا دنیا بھر کے اندر ایسے اکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں اب محکمہ موسمیات کی جانب سے وزارت محولیات کو یہ سفارش کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مستقل سنٹر بنایا جائے جو محولیاتی تبدیلیوں ہو رہی ہیں اس کے پیش نظر کہ جب بھی کوئی ایسی سٹویشن ہو اور موسمی گرمہ کے اندر خصوصی خصوصا جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کے اندر مصنوعی بارشیں کی جا سکیں گرمی کے پیش نظر بھی اور جن علاقوں کے اندر زراعت کو پانی کی ضرورت ہوتا ہے اس کی ضرورت بھی پوری کی جا سکتا ہے صحیح ٹھیک ہے راؤ صاحب کوئی کامنٹ مجھے بھی انڈنگ کی طرف جانے پر ہم بڑی بدقسمتی ہے ہماری ایزا قوم اور ایزا ملک کے ہمارے پاس ریسورسز ہیں سارا کچھ ہے ہم کیچ میں ٹیریہ اپنا ہم نے تباہ کر دیا جنگلات کاٹ کاٹ کے پانی کی سٹوریج ہم بنانی رہے کالاباک ڈیم کو سیاست کی نظر کر دیا اور کوئی ڈیم ہم اس طرح سے بنا رہے باشا ڈیم پتہ نہیں کب جا کے بنے گا ہم یہ پانی اگر سٹور کر لیں پروپرلی ہمارا وارٹر لیول بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ زراعت کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ایگری کلچر ہمارا بنیادی ایک کہہ لے کہ ہے زرائی ملک ہے زرائی ملک ہے بنے دور پر تو اس کے لیے ہمیں یہ بہت ضروری ہے یہ اقدام کرنا وہی ترجیحات ہیں پھر اگر آپ رہی راستے پر چلنا جاتے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتے لیکن آپ چلنا نہیں کیا سہی راؤ سا بہت شکریہ سویل صاحب بہت شکریہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک طرف مسنوی بارشوں کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف سہلاب آتے دوہزار دس سے سوپر فلجز آ رہے ہیں لیکن ہم لوگوں نے اس کی سٹوریج کا کوئی کام نہیں کیا دوسری طرف قہد سالی بھی ہوتی ہے تھر کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے آرو پلانٹ لگاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو پانی کی دسٹریبیوشن اور پانی کی سٹوریج یہ دونوں پاکستان کے اہم مسئلے اور آنے والے وقتوں کے اندر جنگ پانی پر ہی ہوگی جو کہ انڈیا نے بھی ایک طرح سے بات کر دی تھی سوالے سے تو اب ہمارے حکمرانوں کو ہمارے سیاستدانوں کو ہماری بیوراکرسی کو اور افسران کو سوچنا ہوگا کہ کیا عوام کی بہتری چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں ہمارے آج کے شوز سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں تم بہت خیال رکھیے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے have a nice weekend and اللہ حافظ